کس تیل سے نفس کا سائز بڑھ سکتا ہے مارکلیٹ میں سے بہت سارے اوائلز اویلیویل ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو نفس کا سائز بڑھا دیں گے اگر آپ ہمارا استعمال کرتے ہیں لارو ہو گئی اس طرح کے بہت ساری کریم ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ نیچرل چیز بتانے والا ہوں جس کو استعمال کر کے آپ ہنڈریٹ پرسنٹ اپنے نفس کا سائز بڑھا سکتے ہیں اور یہ کس عمر تک بڑھ سکتا ہے اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اوائل کا جو میں بتانے والا ہوں اور یہ کس ٹائم استعمال کیے جائے اور نفس کی لمبائی موٹائی کے علاوہ یہ اور کیا کیا فائدے دیتا ہے کس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے ہیں انڈ تک دیکھنا ہے دوستو مارکلیٹ میں بہت سارے اوائلز بننا ہے لیکن آج ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا نام ہے اوائلیوائل زیتون کا تیل اس کی خوشبو بھی بڑی کمال کیا اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور لگانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن آج میں لگانے کے مطلق بات کرنے والا ہوں اس کی لگانے کا طریقہ استعمال جو ہے نا وہ بڑا مختلف ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوستو ہم تو اوائلیوائل زیتون کا تیل کافی عرصے سے استعمال کرتے آ رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا تمہیں آپ کو سب سے پہلے جیسے بتاتا ہوں اس کا آپ نے صحیح طریقہ استعمال نہیں کیا استعمال آپ نے صحیح طریقہ سے نہیں کیا یہ نفس ہے پینس ہے اور جب اس میں آپ استعمال کریں گے آپ کے ساتھ ساتھ پریمچار ایجیکولیشن یعنی کہ ٹائم سے پہلے فراغت ہو گئی اور ایریکٹائل ڈس فنکشن یعنی کہ نفس میں جو ڈیلہ بنا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں بھی یہ بڑا ہی اچھا کام کرتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ زیتون کا اوئل جواب لگانے والے ہیں آپ فریج میں رکھتے ہیں آپ صبح لے کیا ہیں نیچرال ہو ہو ریجنل سب سے پہلی شرط یہی ہے آپ لے کیا ہیں اور آپ نے پھر لگانا ہے اوئل آہستہ آہستہ جڑ سے اوپر کی طرف جانا ہے یہ اس کا طریقہ استعمال ہے اور جب آپ کو فیلنگ ہو کہ ہاں آپ ڈس چارج ہونے لگے ہیں اور جب آپ کو منڈ نیگٹیو جائے اس سے پہلے آپ ایک ڈیڑھ منٹ تک ریسٹ کرنے سکون کریں پھر اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں اور اس طرح آپ نے کرنا ہے لگ وقت پانچ سے چھ منٹ صحیح ہو گیا یہ اب صبح فجر کی نماز کے بعد نہانے دونے کے بعد کر لیں اور رات کو سونے سے تھوڑی در پہلے کیونکہ ان کے بعد پھر ان پارٹس کو دھویا نہیں جاتا یعنی کہ نفس ویرہ کو یا سیکشولی پارٹ دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی اور رات کو کھوند ہو سکتا ہے اور صبح جب فجر کی نماز پڑھ لی جائے نہانے دونے جائے اس کے بعد دھونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس دوران میسٹر بیشن نہیں کرنا یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے اس دوران میسٹر بیشن کر لی تو آپ نے پوری مین اضائع کر دی کیونکہ آپ کے بلٹ کی سرکولیشن اس دوران امپروف ہو رہی ہوتی ہے اور اگر میسٹر بیٹ آپ کرتے ہیں تو آپ بھی فائدہ نہیں ہو پاتا آپ کی جو وینز ہوتی ہیں نسے ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں اور بلٹ کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور یہ بڑھ کس عمر تک سکتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پینس کے جو سائز ہے وہ چودہ سال سے تیس سال تک بڑھ سکتا ہے یعنی کہ نو سال سے چودہ سال تک اس کے چھیک تھاک مقدار بڑھتی رہتی ہے لیکن جب چودہ کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے اس میں بہت تھوڑا 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 کر کے بڑھتا رہتا ہے اور اگر آپ کی عمر تیس پین تیس سے زیادہ ہے تو میں آپ کو کہوں گا آپ ایریکشن پر کام کریں پریمچور ایجیکونیشن پر کام کریں کیونکہ جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو نس پیچھے دسنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس پر کام کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور نارمل فینس کا سائز کیا یہ بھی میں بتا چکا ہوں اس پر میں حالی میں ویڈیو بنا چکا ہوں زیادہ ٹائم نہیں گزرا لیکن بہت سے دوستوں کے شکاہ تھے کہ ڈوک صاحب اس میں آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی آپ دوبارہ اس پر ویڈیو بنا لیں تو میں نے سوچا دوبارہ اس پر ویڈیو بنا لیں اور چند ایک اور پوائنٹس ہیں جو میں ہائیلیٹ کر دیتا ہوں اویلیو اویل زیتون کا تیل اوریجنال سب سے پہلی چیز ہے ساتھ میں آپ پیاز آئٹ کر سکتے ہیں صبح نو سے دس بجے کے درمیان آپ پیاز کھائیں آپ پیاز کو اچھی طرح دھو لیں دھونے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نمک لگا کہ پھر آپ ڈیریکٹ کھا سکتے ہیں کھا لیں روٹی کے ساتھ کھا لیں صبح نو سے دس میں پاکستان کے بول رہا ہوں آؤٹ آف کنٹری کے نہیں اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو آپ پاکستان کے ساتھ میچ کر کے اسی کے وطابق آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا امیت کر تو وہ ویڈیو آپ کو پساند دی ہوگی اور کسی اور ٹاپک پر آپ ویڈیو بنوانے چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز پر بنائیں گے اللہ حافظ